بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک میری چینل نوشن کا کچن تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نینڈوز کی پیری پیری چکن کی ریسپی جس کو ہم ریسٹورنٹ سے بھی بہتر انداز میں تیار کریں گے گھر کے اندر مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بس آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور پیری پیری ساوس کے بارے میں جو ہے میں آپ کے ساتھ بہت سی انفرمیشن شیئر کروں گی تو آپ نے اس ویڈیو کو بھل ووچ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں آپ سے بہت سی کام کی باتیں بھی شیئر کروں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور چینل کو پلیس سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں نینٹوس کا پیری پیری چکن بنانا بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا ہے چکن کا جو ویٹ ہے وہ ڈیٹ کلو ہے اور چکن کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور اس کو ڈرائی کر لیا تھا اور اب میں نے اس کو اوپر سے کٹ بھی لگا کے رکھ لیا تھا اب ہم اس میں سب سے پہلے پپری کا پاورڈر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس پپری کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ ریڈ چیلی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں کالی مرش کا پاورڈر میں ڈال رہی ہوں تینی چیزیں ہم نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے اچھی طرح ہم نے چکن کا مساج کرنا ہے جو ہم نے کٹ لگائے ہوئے کٹ کے اندر اچھی طرح ہم نے مسالہ بھڑنا ہے اچھی طرح مسالہ لگانا ہے تقریباً اب اس کا دس منٹ تک مساج کریں گے وہ ساتھ دیکھیں میں نے اچھی طرح چکن کا کر لیا ہے اچھی طرح مسالہ لگ چکا ہے اب میں آپ کو بیک سے دکھاتی ہوں بیک سے جو ہے میں نے اس کی بیک بون جو ہے وہ نکال لیا ہے اگر آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل چاہیے تو آپ کو یہ بیک بون جو ہے وہ نکال نہیں پڑے گی تو مسالہ ہمارا لگ چکا ہے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رجھ دیں گے پیری پیری ساوس بنانے کے لیے ہمیں دو عدد جو ہے وہ نارمل شملہ مرچ چاہیے ہمیں گرین والی نہیں یوز کرنی ہے ہمیں ریڈ والی یوز کرنی ہے شملہ میں شملہ مرچ کی بھی دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیس کرنی ہے نارمل سائز کے گارلک لیں گے ہم اس کے اندر ساوس کے اندر استعمال کریں گے اب ہم اس کے اندر جو ہے برڈ آئس چلی یوز کریں گے یہ نارملی آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہیں بہت تیک ہی ہوتی ہیں نینڈوز میں پری پری ساوس میں جو ہے سرانو چلیز یوز کی جاتی ہیں مگر وہ ہر جگہ آویلی بند نہیں ہوتی تو آپ جو ہے یہ برڈ آئس چلیز یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریگولر گرین چلی جو ہے وہ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم دونوں کو یوز کر رہے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ ریڈ چلی پولر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے نارمل سائز کا ایک پیاس لے لیا ہے اس کو بھی میں نے نارمل کٹ کر لیا ہے اب سب کو ہم مشین میں ڈال کے جو ہے اچھا سا ایک اس کا پیسٹ ریڈی کریں گے اب ہم ڈالنے والے ہیں آلی وائل آلی وائل جو ہے ون تھرٹ کب ہم ڈالیں گے نیکس ہم اس میں سرکہ ڈال رہے ہیں سرکہ ہم دو سے تین بڑی چمچ لیں گے پپریکا پولر ڈال رہی ہوں ون این ہاف ٹیبل سپون اگر پپریکا پولر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ ریڈ چلی پولر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آنے ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون تھائم یوز کریں گے ہم ہاف ٹی سپون اور لیمن کا زیست چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون ہم زیادہ اسعمال نہیں کریں گے اس کا بہت اچھی سی ایک سمیل آتی ہے ٹو ٹی سپون جو ہے ہم ٹومیٹو پیسٹ یوز کریں گے اور سالٹ ہم لیں گے ٹری اینڈ فور ٹی سپون اور برڈ آئی سٹیلیز بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں گارلک جو ہم نے پہلے سے ہی ویجیٹیبلز ریڈی کی ہوئی تھی وہ سب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے ایک سمود سا پیسٹ ہمیں ریڈی کرنا ہے پانی کا استعمال ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا تو بہت اچھی سی ہمیں ایک ساس ریڈی کرنے والے ہیں جو سب چیزیں میں نے ڈال لیا ہے اچھی طرح ہم اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اور ساس کو جو ہے ہم نے تھک رکھنا ہے تو ساس ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو ایک باول میں نکال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے بغیر یہ ہماری جو ہے پیری پیسٹ ساس کتنی اچھی ریڈی ہوئی ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے وارٹر کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا پیری پیسٹ ساس جو ہے دیکھیں ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو جو ہم نے چکن کو پہلے ہی میرینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھا تھا تو ہم اس کو نکال لیں گے اور جو ساس ہم نے ریڈی کی ہوئی ہے پیری پیسٹ ساس اس کو جو ہے وہ چکن کے اوپر اچھی طرح جو ہے ہم نے لگا لینا ہے اوپر اور نیچے دونے جگہ سے میں نے اچھی طرح جو ہے وہ مسالہ لگا لیا ہے تو اب ہم گری پین لے لیں گے اور اس کے پر ٹھو ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل اچھی طرح ڈال لیں گے بہت زیادہ آئل میں ہم نے جو ہے چکن کو فرائی نہیں کرنا میں ٹھو ٹیبل سپون جو ہے آئل وہ ڈال رہی ہوں آئل دیکھیں ini گرم ہو چکا ہے تو اب ہم چکن جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ رک دیں گے ہم نے چکن کو چاروں طرف سے جو ہے وہ اچھی طرح سر فرائی کرنا ہے ایک طرف سے دیکھیں فرائی ہو گیا ہے میں نے اس کی ٹرن کر لیا ہے تو اب نیچے سے ہم اس کو اچھی طرح جو ہے وہ فرائی کریں گے چکن کو پکائیں گے بہت دیکھیں اچھا چکن ہمارا جوسی چکن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے آپ نے بہت کم آئل میں جو ہے آپ کا بہت ہی جوسی چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گا حرکی مانے یہ چکن جو ہے وہ اتنا ٹیسٹی اور جوسی بھنتا ہے کہ جب آپ اسے ایک تفاہ گھر میں ٹرائی کریں گے اب بار بار اس چکن کو بھنائیں گے تو چکن کو جو ہے ہم نے چار درپ سے جو ہے وہ پکا لیا ہے اب ہم اس کو اوون کے اندر جو ہے وہ بیک کریں گے بیک کرنے سے پہلے جو ہے ہم دوبارہ جو ہم نے مسالہ آدھا رکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر دوبارہ لگا دیں گے اچھی طرح اب دیکھیں میں مسالہ جو ہے اوپر نیچے سے اچھی طرح جو ہے وہ لگا دوں گے چاروں طرف دیکھیں میں نے مسالہ لگا دیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ اوون کے اندر رکھ دیں گے اوون کو پہلی میں نے پری اٹیٹ کر لیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور ہم اس کو بیک کریں گے ففٹی سے سیکسری منٹ کے لیے تو آپ کا بہت اچھا نینڈو چیکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو چیکن جو ہے ہمارا ماشاءاللہ سے دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے نینڈو رائس بھی بھنایا ہے انشاءاللہ اس کی ایسے پی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس چیکن کو انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر والوں کو بھنا کے دیجئے گا سب کو انشاءاللہ بہت ہی اچھا لگے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ لیے اس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اور اچھی چی ریسپیز آپ سے شیئر کروں گی جو کم ٹائم اور کم انگریڈینز میں ریڈی ہو اللہ حافظ